بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آج الحمدللہ تیسرا روزہ ہے آج ہم بنائیں گے سردائی کیونکہ روزیں کافی لمبے ہیں تو ایسے میں کمزوری بھی ہو جاتی ہے سردائی جو ہے یہ بہت ہی اچھی ہے صحت کے لیے ہماری افتاری میں تقریباً یہ ڈیلی بنتی ہے تو آج آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سردائی کیسے بناتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں سردائی بناتے ہیں ٹائم جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹہ رہتا ہوا ہے افتاریوں میں تو ابھی لگیں گے تو انشاءاللہ افتاری سے پہلے پہلے ہم لوگ بنا لیں گے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چار ادل سبز الائچی ڈالی ہے ان کو پیس لیتے ہیں اور ہم لوگ اکثر مٹی کی کونٹی میں بناتے ہیں اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو الائچی سے ایک تو خشبو اچھی آتی ہے اور دوسرا ہم تھوڑی سی سونف جو ہے وہ شامل کریں گے اور سونف ایک تو ویسے بھی پیٹ کے لیے اچھی ہوتی ہے اور دوسرا اس سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور بہت اچھی خشبو بھی بن جاتی ہے اس کو بھی پیس لیتے ہیں تو یہ کافی محنت کا کام ہوتا ہے موزم بھائی میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں بادام چیھ رہے ہیں اور بادام اور کالی میں اچھ خاص جو ہے اس کو ہم نے تقریباً تین گھنٹے پہلے بگو کے لکھا ہوا تھا سونف بھی پیس گئی ہے اب یہ جو ہم نے کالی مرچ بگو کے لکھی ہوئی تھی یہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ اس کو بھی پیس لیتے ہیں کالی مرچ بھی جو ہے وہ بھی اچھی طریقے سے پیس گئی ہے تو ابھی ہم بادام شامل کر لیتے ہیں بادام چھل گئے ہیں وہ بھی پیستے ہیں سہی طرح تو چونکہ یہ کام بھی تھوڑا زور والا ہے اور میں نے موزم بھائی کو بھی موقع دیا کہ وہ بھی تھوڑا باداموں پہ اپنا زور ازم آئے ابھی کش خاصت حمل کریں گے ہم لوگ ایسے اسے کس کس ہی بولتے ہیں تو اس کو بھی بگو کے لکھا ہوا تھا اس کو بھی صحیح طرح پیسیں گے یہ زیادہ ٹائم لیتی ہے اور یہ زیادہ محنت کرواتی ہے پسنے میں واہ موزم بھائی بھی بھی ذرا لیکن جب محنت کر کے افتاری تیار کرتے ہیں اور روزے کا ایک تو مزا جو ہے وہ بہلا ہو جاتا ہے وہ سبر سکھاتا ہے روزہ اللہ حمدللہ بڑا اچھا ایکسپیریئنس جو ہے وہ روزے میں ہوتا ہے آپ لوگوں کے روزے جو کیسے گزرے ہیں ضرور شیئر کیجئے گا تو ابھی چینی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے پس گئی ہیں اور تقریباً 20 سے 25 منٹ لگ گئے ہیں ہمیں ابھی اس میں ہم نے دودھ شامل کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سردائی بن گئی ہے ہم لوگ جب بھی سردائی بناتے ہیں اس میں کچھا دودھ استعمال کرتے ہیں اصل جو طریقہ سردائی بنانے کا اس میں کچھا دودھ ہی استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ابلہ ہوتا ہے وہ بھی آپ تھنڈا کر کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک کچھا دودھ ڈال کے نہیں بنائی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویسے ہمارے ہاں اس میں کچھا دودھ ہی شامل کیا جاتا ہے تو بہت مزے کی بنتی ہے سردائی الحمدللہ سردائی بن گئی ہے اور رمضان میں جو ہے وہ روٹین کے رمضان میں ڈیلی ہم لوگ بناتے ہیں سپیشلی گرمیوں کے اندر ہمارے گر میں یہی روٹین ہے کہ سردائی جو ہے وہ بنتی ہے تو یہ بزروں کے لیے ضرور ٹرائی کریں اور سپیشلی ینگ بندے کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ روزے کافی لمبے ہیں تو ایسے میں جو والدین ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی ہے اور ضرور بنائیں اپنے والدین کے لیے والحمدللہ یہ بن گئی ہے ابھی افطاری میں ٹائم رہتا ہے ابھی ہم ابو جان اور امی جان کو سر کریں گے جیسے ہی افطاری ہوتی ہے سردائی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں ابھی افطاری کر کے نماز ادا کرنی ہے تو آپ کے روزے جو ابھی کیسے گزر رہے ہیں ضرور شیئر کیجئے کمنٹ سیکشن میں تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ